کرونا وائرس سے متعلق صرف ایک بات آپ سے حفظ کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جتنی بھی ویڈیوز پر خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے تو پلیز ان پر اس وقت تک یقین نہ کر لیں جب تک آپ ان کو کسی مستند ذرائع سے چیک نہ کر لیں اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر روزانہ آپ کو کسی نے کسی ڈاکٹر کی کوئی نہ کوئی کسی حکیم کی یا کسی اور ایسے شخص کی ویڈیو آپ کو مل جاتی ہے جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس نے کرونا کا یعنی کوئی ٹوٹکا ڈھونڈ لیا ہے یا فلان دوائی سے اس کے لئے افاقہ ہو جاتا ہے یا اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کہ اس ویڈیو میں بتائی جاتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ گرم پانی پیئیں گے یا کہوہ بنا لیں گے یا لیسن کا کوئی ٹوٹکا تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ایسی کوئی بھی بات جو ہے اس کو پلیز تصدیق کر کے آگے بڑھائیں کیونکہ یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ورلڈ ہیلتھ اورنیزیشن کی جو ویب سائٹ ہے آپ اس پر جائیں اور وہاں جا کر آپ چیک کر لیں کہ وہاں پہ اس قسم کی باتوں کے کیا جواب لکھیں وہ جو ویب سائٹ ہے WHO کی اس کا ایک سیکشن ہے فریکونٹلی آسٹ کویسچنز تو اگر آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو اپنے ہر سوال کا جواب بل جائے گا مثلا یہ کرونا وائرس کیا ہے یہ کیسے ہوتا ہے ایک دوسرے سے کیسے لگتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کہیں پہ وائرس ہے اور ہم نے جسر اس کو ہاتھ لگایا تو شاید وہ وائرس ہو جائے گا تو اس لیے ہم پہلے ہاتھ دوتے ہیں پھر ہم باقی چیزیں بھی دھونے لگ پڑتے ہیں تو اس میں انہوں نے بقاعدہ تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ یہ وائرس انسان کو ایفیکٹ کیسے کرتا ہے تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا میں خود یہ یہاں پر اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا کہ یہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جو کہ میرے ذہن سے مہم ہو جائے اور پھر اس کا کوئی ایسا اثر ہو جو کہ نہیں ہونا چاہیے تو دوسری اگر آپ یونیسیف کی ویب سیٹ دیکھیں تو وہ بھی بہت ہیلپ فل ہے وہاں پر بھی آپ کو ایک مستند اور آثینٹک انفرمیشن مل جائے گی اس کے علاوہ جو دنیا کے بڑے بڑے جو سائنس کے جنرلز ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس وقت جو میڈیسن پر ریسرچ ہو رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اس پر آپ کو جو جدید تحقیق ہے ویکسین کی تیاری ہے وہ کہاں تک پہنچی اس کے بارے میں بھی آپ کو وہاں سے پتا چل سکتا ہے تو مثلاً ایک جنرل کا جس کا مجھے اس وقت نام یاد آ رہا ہے وہ ہے نیچر تو اس کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں اور ایک اور میں آپ کو یہاں دلچسپ بات بتاؤں کہ کرونا وائرس کے جب سے یہ بابا پھیلی ہے تو بہت سارے جو اس طرح کے جو پیڈ جنرلز تھے یا جو کہ میڈیا کے جو سبسکرپشنز تھیں وہ فری بھی کر دی ہیں کسی حد تک مثلاً آج مجھے نوٹفکیشن آیا کہ بلومبرگ نے جو کرونا وائرس سے متعلق جو معلومات کا حصہ ہے اس کی ایکسس جو ہے وہ فری کر دی ہے اسی طرح جے سٹور ایک بہت بڑی جو ایکسس ہے تحقیقی مقالوں کی اور کتابوں کی اس کی بھی ایکسس ایک انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ مفت کر دی ہے تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ویسے بھی ہم آج کل گھر میں ہیں اور کرنے کے لیے کام کوئی نہیں ہے تو یہ بہترین موقع ہے کہ اگر ہم اپنی توانائی اور اپنا وقت جو ہے وہ چیزوں کو ویریفائی کرنے میں لگائیں اور خام خاص سنی سنائی گھڑی گھڑائی غیر مصدقہ باتیں سنسنی خیز باتیں اور قصے کہانیاں ایک دوسرے کو فارورڈ کرنے سے گریز کریں یہ ایک بہت بڑی نیشنل سرویس ہوگی آپ سے میں پھر میں کہوں گا کہ آپ سے جان کوئی نہیں مانگ رہا صرف یہ مانگ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھیں اور جھوٹی خبریں نہ بھیلائیں تینکیو موسیقی